ایک سال سے میں چک کر کے بیٹھوں میری بفاداری کیا کوئی اور ثموت کس کو چاہیے تو میری بفاداری کے امتحان لیا جا رہے ہیں کیا ہو رہا ہے میں چاہتا ہوں کہ یہ باتوں کا کوئی جواب تک دے کیوں پاکت کیوں پہریکن ساتھ سے ہم انصاف بانا اور میں تو ایک اور بار بھی کہوں گا میں تو دوست تھا مجھے دشمنی کی طرف کیوں تھکیل رہے ہیں بلکل کوئی میری راہیں جدار نہیں ہوئی ہیں میں تحریکن ساتھ کیلئے خون پسینہ ایک کیا دس سال آپ کا انگیاہ خیال ہے کہ میں الگ ہو سکتا ہوں بلکل نہیں پاکستان تحریکن ساتھ سے میں شامل ہوں دس ایف آئی آرز ریجسٹر ہو چکی اور ان دس ایف آئی آرز میں تیرہ گروپس یا ملز بھی انڈر انویسٹیگیشن ہیں اور جیڈی ڈیو جو ہے وہ شگر پروڈکشن کا بیس فیصد ہے پاکستان کا یہ ہرگز نہیں ہے کہ کسی ایک گروہ کو ایک مل کو یا ایک شخص کو سنگل آؤٹ کیا جائے تحریک احصاف احصاف برابری کی بنیاد کے اوپ ہوتا ہے اور برابری یہ ہے کہ اپنے سے بھی سوال کیا جائے دوسرے سے بھی سوال کیا جائے اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھیں پروگرام ایکسپرس میں ہوں دعا جلیل آج کے پینل کا حصہ ہوں گے آیاس خان صاحب آمیر علیہ السانہ صاحب فیصل حسین صاحب سب سے پہلے آج ہم بات کریں شوگر سکینل کی تو ایف آئی اے نے پاکستان تحریک انصاف کے رہنمان جہنگیر ترین اور ان کے بیٹے علی ترین کے خلاف مالیاتی فراڈ اور منی لانڈرنگ کے تین مختلفات پرش کیے ہیں اور انہیں نو اپریل کو طلب کر رکھا ہے تاہم آج بینکنگ کورٹ نے جہنگیر ترین اور علی ترین کی عبوری زمانتوں میں دس اپریل تک توسیح کر دی ہے کورٹ میں فیشی کے موقع پر جہنگیر ترین کے حمایت میں تقریباً پندرہ پاکستان تحریک انصاف کے عرقین قومی اور صوبائی اسمبلی ان کے ساتھ تھے میڈیا ٹاک میں جہنگیر ترین نے پرائم میسر عمران خان صاحب سے شکوے اور شکایات کے امبار لگائے اور کئی سوالات بھی انہیں اٹھایا انہوں نے یہ کہا کہ شوگر کمیشن انکوائری کے بعد ایک سال سے خاموش ہوں ملکی اسی شگر ملز میں سے صرف جہنگیر ترین کو ہی ٹارگٹ کیوں کیا جا رہا ہے میں دوست تھا مجھے دشمنی کی طرف کیوں دھکیرا جا رہا ہے میری وفاداری کا اور کیا ثبوت چاہیے اس موقع پر یہ سوال کیا اور اس موقع پر راجہ ریاض نے یہ دعویٰ کیا کہ اگر جہنگیر ترین نہ ہوتے ہوئے وزیراعظم قومی اسمبلی سے اعتماد کا ووٹ نہیں لے سکتے تھے پنجاب اور وفاقی حکومتیں بنانے میں بھی جہنگیر ترین نے اہم کردار ادا کیا اس لیے پرائم نیسٹر اپنے دوست اور دشمنوں کو پہچانے تاہم پرائم نیسٹر کے معاملے خصوصی شہزاد اکبر صاحب یہ کہتے ہیں کہ اعتصاب کا عمل دوست اور دشمن کی تفریق سے آزاد ہے اسی مناسبت سے یہ سوال ہے ہمارا آمیر عبیاء صاحب میں آپ سے آغاز کر رہی ہوں جس طرح سے جہنگیر ترین صاحب نے ترین صاحب کی حکومت پر کوئی فرق پڑے گا کیوں فرق پڑے گا جانگیر ترین صاحب جب جہاز لے کے عمران خان صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے تو اس سے پہلے اور لوگ بھی تو جہاز پیش کرتے تھے انہوں نے گاڑیاں پیش کی لینڈ کروزر پیش کی تو بندہ تو آگے جاتا ہے نا پیچھے تھوڑی جاتا ہے مڑ کے نہیں دیکھا کرتا اور خان صاحب تو دیکھے نا کرکٹ میں آئے پھر شوکت خانم اور پھر آگے ہی آگے سفر جاری ہے ماشاءاللہ ان کا تو ترین صاحب کو اب کیوں افسوس ہو رہا ہے یہ بھی بہت سارے لوگوں کو پچھاڑ کے آگے آئے تھے ان کی جگہ لی تھی آج اب یہ کہہ رہے ہیں نا کہ دشمنی کی طرف کیوں دکھیل رہے ہیں تو جو میں کل بات کر رہا تھا کہ جب یہ یوکے سے آئے تھے تو انہوں نے کچھ لوگوں سے کہا تھا کہ اگر میں گیا تو پیپلز پارٹی کی طرف جاؤں گا تو راجہ ریاض کی گفتگو سن لیں لوگوں کی بات سن لیں تو کام تو پورا ہے اب ترکی بہ ترکی شہداد اکبر صاحب نے جواب دیا جن کے بارے میں پہلے یہ اطلاع تھی نا کہ وہ نیب لاہور میں بیٹھنے لگ گئے اب ایف آئی لاہور کو وہ چلا رہے ہیں شیخ صاحب پہلے تو کہتے تھے میں ودارت میں مداخلت نہیں کرنا دیتا لیکن جب مداخلت ہو گی تو انہوں نے پھر یہ کہا کہ یہ معاملات شہداد اکبر صاحب دیکھ رہے ہیں کیونکہ یہ چیزیں وہ ہیں جو بشیر محمد صاحب بہت عرصے پہلے بتا چکے ہوئے تھے جو ریٹائر ڈی جی ایف آئیے ہیں جنہوں نے خود ریٹائرمنٹ لی کہ میں اسطیفہ دیتا ہوں جس طرح کی مداخلت میرے کام میں ہو رہی ہے اور ریٹائرمنٹ سے دس منٹ دن پہلے او ایس ڈی بھی کیا تو یہ سارے قصے کہانیاں آ چکے ہیں کہ تساب کس طرح ہوتا ہے اور اس کو پھر دوستوں پہ کیسے لگایا جاتا ہے اب یہ تو سوچنے کا وقت ہے جہانگیر ترین کا کہ جو یہ یوکے رہ کے آئے پھر کن کے کہنے پہ آئے اور یہ کب اپنی دوستی کو جب وہ کہہ رہے ہیں نا مجھے دشمنی کی طرف دکیل رہے ہیں اور میں پی ٹی آئی میں بیٹھا ہوں تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ان کو پتہ نہیں تھا کہ خان صاحب کا سٹائل کیا ہے اور ورکنگ کا سٹائل کیسا ہے تو جس دن یہ بولیں گے تو دو دارہ ٹھارہ میں جب اسد عمر وغیرہ پرائم منسٹر پہ جو اس وقت تحریک انصاف کے چیر میں انتے صرف پریشر ڈالتے تھے کہ جی ٹکٹیں تقسیم کریں لوگ تیار ہیں کینڈیڈیٹ تیار ہیں لیکن وہ تو خان صاحب کو پتا تھا نا کہ جہانگیر ترین کہاں سے کینڈیڈیٹ لے کے آ رہے ہیں وہ لینڈ کروزر میں ملتے تھے لینڈ کروزر سے پھر آ کے وہ بنی گالا میں شامل ہوتے تھے لاہور میں شامل ہوتے تھے تو جہانگیر ترین کے پاس تو ایک بہت بڑی سٹوری ہے نا کہ کس طریقے سے تحریک انصاف کو منتخب یا جو آپ کہتے ہیں نا لیکٹیبلز وہ دلوائے گئے اور سارے کے سارے شامل کرائے گئے اور انہی میں سے بہت سارے لوگ ناشتوں میں بھی شامل تھے بیٹھے ہوئے بھی تھے تو یہ جہاں حضب اختلاف کی ہنڈیا بیچ چورائے میں پھوٹ رہی ہے وہاں تحریک انصاف کے اندر بھی وہی شکست اور اخت کا عمل جاری ہے اب یہ کون کر رہا ہے کیسے ہو رہا ہے خان صاحب کا غصہ کابو میں نہیں آ رہا یہ خان صاحب کو سوچنا پڑے گا کہ اب جیسے دعویٰ ہو گیا ہے اور وہ شو کر رہا ہے انہوں نے ناشتہ کرا کے لوگوں کو دکھا کے کہ یہ تو وہ ہیں جو اوپن ہے بہت سارے دوست ہوتے ہیں نا وہ کہتے ہیں یار پردہ داری میں رہیں جب آپ کو ضرورت ہوگی ہم آخری مرحلے پہ آ جائیں گے لیکن مراحل انہی کے اچھے ہوتے ہیں اوپن جو لوگ سامنے آ کے بات کرتے ہیں تو آج ایم این ایز ایم پی ایز اور ایم پی ایز کی تعداد زیادہ اور یہ اتنی ہے کہ اگر بزدار صاحب کو اعتماد کا ووٹ لینا پڑے تو وہ اعتماد کا ووٹ نہیں لے سکیں گے تو کچھ چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ تیاریاں ہو رہی ہیں اگر خان صاحب اشارے نہیں سمجھے بطور وزیر آدم ان کو جو چیزیں بتائی جا رہی ہیں کہ وہ کل تو کہہ رہے تھے نا کہ بے شک پنجاب کے برابر آگے ہے کے پی اگر یہی حالات رہے تو کے پی آگے بھی چلا جائے گا کے پی بھی ہمارا صوبہ ہے پاکستانی ہیں سب لوگ وہاں پہ ہیں لیکن چونکہ مقابلہ پرائم میریسٹر نے از خود کیا پنجاب اور کے پی کا اس لیے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ پھر کے پی آگے بھی جا سکتا ہے پنجاب کی تو حالت آپ کے ورلڈ بینک کے اور آئی ایم ایف کے اور دنیا بھر کی جو انویسٹرز ہوتے ہیں ادارے ہوتے ہیں بڑے وہ آپ کے اشاریے دیکھتے ہوتے ہیں کہ جی کہاں پہ ترقی ہے بلوچستان اور سندھ تو ہمیشہ سے پیچھے جا رہے ہیں اور تیرہ سال سے تو ما شاہ اللہ پیپلز پارٹی نے وہاں کمال ہی دکھائے ہوئے ہیں سندھ میں تو یہ پنجاب تھا اور کیپی تھا جو دونوں کے اشاریے کچھ مل کے پاکستان کی ایک مصبت شکل نظر آتی تھی اور ہم بطور فیڈریشن کہتے تھے ہم نے یہ یہ اچیو کر لیا اب ہر طرف ایک جیسی دودھ شاہد کی نیرے ہیں اور اس کے اوپر خان صاحب ہیں اور ہم سارے پارٹی منا رہے ہیں ٹھیک ہو گیا جی حافظ صاحب فرق پڑے گا آپ کو لگتا ہے جانگیر ترین صاحب کی ناراضگی سے عمران خان صاحب کو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو ظاہر ہے اب تو واضح طور پر کافی تعداد میں ایم پی اے ایم این اے ان کے ساتھ تھے تو جب وہ لوگ لا سکتے ہیں تو وہ واپس بھی تو لے کے جا سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم احمدہو ونسلی ونسلی معلی حصول کریم پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بات تو بات کی ہے فرق پڑے گا یا نہیں پڑے گا لیکن ایک چیز بڑی واضح ہے کہ اگر کوئی الزام آیا وہ خان صاحب کچھائے جتنا بھی قریب تھا ان کی جماعت کا جتنا بھی قریبی تھا انہوں نے اسے اس الزام کی صفائی کے لیے کہہ دیا اس کا کریڈٹ تو عمران خان کو آپ دی دی ہے یہاں کوئی کسی کو نہیں چھوڑتا ہے اور بلا شبہ جانگیر سرین صاحب نے پی ٹی آئی کے لیے بہت ساری خدمات ہیں وہ پی ٹی آئی کے ریڑ کی ہڈی کی حصیت رکھتے تھے اور اب بھی میں نہیں سمجھتا ہوں کہ وہ کوئی جا کے پی ٹی آئی کے کمر میں کوئی چھوڑا ماریں گے یا کوئی جو ہے عمران خان صاحب کی حکومت کو غیر مستقم کریں گے باقی گلہ شکوا انہوں نے اپنا کیا ہے ان کا حق بنتا ہے وہ گلہ شکوا کریں عمران خان صاحب کا بھی گلہ ہے وہ بھی کہتے ہیں کہ میں یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ جانگیر سرین پر اس طرح کا الزام آئے گا یا جاگین سرین صاحب کے بارے میں یہ کہا جائے گا کہ وہ اس قسم کے معاملے میں ملوث ہیں تو اب جب اصل صورتحال سامنے آئے گی جو بھی ہو اگر سرین صاحب بری ہوتے ہیں اس سارے عمل سے تو یہ سب سے اچھی بات ہے اگر کوئی ان کے اوپر جرم ثابت ہوتا ہے تو یہ تو اب میدان میں ساری چیزیں ہیں جہاں تک بات ہے میں نہیں سمجھتا عمران خان صاحب اس بات سے کوئی ان کو خوفزدہ کہہ سکتا ہے جہاں تک میں نے ان کو دیکھا ہے یا ان دنوں میں ان کے ساتھ ہماری جو نشستیں ہوئی ہیں کہ یہ اقتدار چلا جائے گا وہ دینی طور پہ ایک شخص جب یہ تیک کیا بیٹھا ہو کہ میں جس طرف جا رہا ہوں میں نے اصلاح کرنی ہے اس سے اختلاف کیا جا سکتا ہے دو اختلاف کر سکتے ہیں لیکن عمران خان کہتے ہیں میں نے اپنے حدف پہ جانا ہے اس کیلئے مجھے جو بھی قیمت ادا کرنی پڑے تو اس کا پھر اس کو ڈرائیا نہیں جا سکتا ہے ایسے شخص کو سریم صاحب جو ہیں ان کے ساتھ لوگ ہیں لیکن میں نہیں سمجھتا ہے کہ وہ کوئی حکومت گرانے چل پڑیں گے یا کوئی حکومت کو کمزور کرنے چل پڑیں گے یا پی ٹی آئی کے مدد مقابل جیسے کل بہت اڑائی گئی خبر بڑی ذمہ دار ایک پارٹی کے لیڈروں نے کہنا ہیرو کر دیا کہ جناب وہ پیپس فارٹی میں جا رہے ہیں وہ آسمری ذرداری سے مل رہے ہیں آج انہوں نے اس کی تردید کر دی تو میں سمجھتا ہوں یہ چیزیں ہیں پارٹی کے معاملات وہ پارٹی کے لوگوں کے ساتھ دیکھیں گے لیکن جو معاملات ان پر الزام ہے اس کی صفائی دینا وہ اگر اس سے بری ہوتے ہیں تو میرا خیال ہے سب سے زیادہ خوش ہونے والا شخص عمران خان ہوگا اور اگر کوئی چیز نکلتی ہے تو عمران خان نے یہ ثابت کر دیا کہ وہ اپنے قریبی ترین عزیز ترین اور اپنی پارٹی کے اہم ترین فرد کی بھی قربانی دے سکتا ہے یہ عمران خان نے سب کے سامنے رکھ دیا ہے اس طرح کہ کیا کسی اور پارٹی میں کوئی مثال دی جا سکتی ہے وہ نہیں ہے اس طرح کی مثال نہ ملتی ہے نہ ہے اب ہمیں انتظار کرنا ہے کہ جانگیر ترین صاحب جو ہیں ان پر جو الزام لگا ہے اس کی حقیقت سامنے آ جائے گی کہ وہ سچ ہے جھوٹ ہے کتنا ان کا جرم تھا نہیں تھا تو پھر اس کے بعد اگلی بات ہوگی حکومت کو گرا دینا یا کمزور کر دینا میں نہیں سمجھتا کہ عمران خان صاحب کو اس طرح کی باتوں سے کوئی اثر پڑتا ہے یا اثر ہوتا ہے ٹھیک جی آیا صاحب جس طرح حافظ صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم اس لیتے ہیں کہ یہ ایک مثال ہے جو عمران خان صاحب نے قائم کر دیا ہے کہ احتساب سب کے لیے تو خود جانگیر ترین صاحب کہہ رہے ہیں کہ باقی جو شگر مل جانا آپ ان سے نہیں پوچھ رہے ہیں صرف جانگیر ترین صاحب سے کیوں پوچھ رہے ہیں پھر آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ معاملہ کیا ہے پرابلم یہ ہوتا ہے کہ جب آپ پرائم میسٹر بن جاتے ہیں تو پھر مسائل اور طرح کے ہوتے ہیں کیونکہ آپ کے جو پھر نہ آپ کے اپنی آنکھ ہوتی ہیں نہ اپنے کان ہوتے ہیں جو آپ کو دکھایا جا رہا ہوتا ہے وہ آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں جو آپ کو سنایا جا رہا ہوتا ہے وہ آپ سن رہے ہوتے ہیں اور کچھ لوگ ظاہر ہے اپنے سکور سیٹل کرنے کے چکر میں ہوتے ہیں میری اطلاع یہ ہے کہ چند مہینے پہلے پرائم میسٹر صاحب سے یہ کہا گیا کہ جانگیر ترین کو گرفتار کرا دیں تو آپ ہیرو بن جائیں گے بہت بڑا کام ڈل جائے گا اس وقت پرائم میسٹر صاحب نے ریزسٹ کیا ٹھیک ہے بہت سی چیزوں پر وارڈ جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے جو مرضی ہو میری گورنمنٹ جاتی ہے جائے مجھے فرق نہیں پڑتا لیکن اس کے ساتھ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں بہت سی جگہ پہ کامپرومائزز بھی کر رہے ہوتے ہیں یہی عمران خان صاحب ہیں بہت سی جگہوں پہ وہ جس کو جائز قرار دیتے ہیں یوٹن کو وہ یوٹن بھی لے رہے ہوتے ہیں اب جانگیر ترین ایک ایسا پلر پی ٹی آئی کا آج انہوں نے دکھا دیا آپ کو جب بارہ کے قریب ایم پی اور اس میں ایک صوبائی منسٹر بھی ہو اور تین ایم این ایز آپ کے ساتھ چلے جائیں اور ظاہر ہے منسٹر تو سب سے زیادہ رسک تو منسٹر لیتا ہے نا کوئی بھی کہ اور کچھ نہیں ہوگا اس کی منسٹری تو جائے گی اور یہاں منسٹری کون چھوڑنا چاہتا ہے اس کے باوجود اگر وہ ساتھ گئے ہیں تو اس سے اہمیت کا اندازہ تو پی ٹی آئی کو ہو جانا چاہیے جانگی ترین کی کتنی ہے انہوں نے پارٹی نہیں چھوڑی بہت بڑی بات ہے اس حد تک ان کو کر لیا گیا اور آپ پھر دیکھیں شہزاد اکبر صاحب آج وضاحت بھی کر رہے تھے کہ جی کسی کو ٹارگٹ نہیں کیا جا رہا بیسیکلی پریشر تو وہ بھی لوگ فیل کر رہے ہوں گے جو پرائیم منسٹر صاحب کو اس حد تک لے کے آئے ہیں اور یہ ان سے کروا رہے ہیں کہ چلیں جانگی ترین پرائیم منسٹر صاحب آپ ہیرو بن جائیں گے اگر آپ کی گورنمنٹ ہی ختم ہو جاتی ہے تو آپ کے جو ایمز ہیں جو آپ چاہ رہے ہیں تبدیلی لانا جس طرح کی بھی جو ابھی تک ہم بھگر چکے ہیں چھوڑیں اس کو لیکن آپ کا تو ایک ایم ہے میں نے یہ تبدیلی لے کے آنی ہے تو گورنمنٹ ہی ختم ہو جائے گی تو آپ کیا کریں گے گورنمنٹ کسی اور کی آ جائے گی تو اس طرح کی غلطیاں کرنا جانگی ترین اور واقعی جانگی ترین کے بہت سے احسانات ہیں پارٹی پر اس سے پہلے تو جو تھے تھے جب پی ٹی اے کی گورنمنٹ بنانی تھی ایک سیج پہ تو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی یہ گورنمنٹ کیسے بنے گی اتنے لوگ اس کے پاس نہیں تھے اور پھر جانگی ترین کا جو وہ تیارہ تھا وہ پاقاعدہ وہ بس کی طرح استعمال ہوا کہ جی وہ یا گاڑی آپ سمجھ لیں کہ وہ ایک جاتی تھی اور پھر لوگوں کو لا کے اور پارٹی میں شامل کرانا اور پھر ایک دو ایشوز ایسے بنے جب اتحادی ناراض ہوئے تو اس وقت بھی جانگی ترین کام آئے انہوں نے اتحادیوں کو منانے میں اہم رول جب سے جانگی ترین کو سائیڈ لائن کیا گیا ہے آپ دیکھ لیں یہ گورنمنٹ ویک سے ویک نظر آ رہی ہے اس میں سٹرنگت اس طرح سے نظر نہیں آتی کیونکہ پارٹی میں کوئی ایسا بندہ رہی نہیں گیا کہ جو کسی سے مذاکرات کر لے بات کر لے اس کو قائل کر لے پولیٹیکل وزڈم بھی ایک چیز ہوتی ہے وہ جانگی ترین کے پاس بہت تھی اب الزامات وہ ثابت ہوں ان کو سزا ہونی چاہیے اگر واقعی جس طرح کہ وہ بتایا جا رہا جی جرائم ہو گئے ہیں اس پہ تو بہت سنگین سزا ملنی چاہیے لیکن بظاہر جو نظر آ رہا ہے اس ملک میں جو ہم نے آج تک دیکھا ہے کہ اتنے قریبی اتنے آپ کی پارٹی پہ حسانات کرنے والے بندے کو آپ نے اس مقام تک پہنچا دیا کہ وہ کہہ رہا ہے کہ دشمنی پہ مجبور نہ کریں بیسکلی انہوں نے یہ تو کہا کہ میں پی ٹی آئی کے ساتھ ہوں لیکن ساتھ انہوں نے یہ بھی بتا دیا کہ یہ اگر آپ نے نہیں رکنا تو اس کے بعد پھر جو ہوگا پھر دیکھی جائے گی میرا خیال ہے یہ پرائیم نیسٹر صاحب کے لیے بہت مشکلات آنے والی ہیں ابھی وقت ہے کہ وہ ان چیزوں کا جائزہ لے لیں کہ اگر کسی نے فریم کرنے کی کوشت کیا اور فریم کیا ہے تو اس کو ابھی بھی وقت ہے کہ یوٹرن لے لیں یہاں سے تو بچت ہو جائے گی ورنہ مجھے بہت بڑا نقصان نظر آ رہا ہے پرائیم نیسٹر اور پی ٹی آئی کے لیے جی فیصل صاحب آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ کوئی نقصان جس طرح آیاز خان صاحب کہہ رہے ہیں جانگیر ترین صاحب کی نرازگی گورنمنٹ کے لیے کوئی نقصان کا سبب بن سکتی ہے گورنمنٹ کا نقصان کا پتہ نہیں دیکھیں ایشو کیا ہے امنان خان اور جانگیر ترین کی جو قربت تھی اس کا بنیاد سبب کیا تھا کوئی جانگیر ترین کوئی بہت زیادہ امنان خان سے کوئی نظریاتی محبت کا تو شکار نہیں تھے انگیا ان کو تحریک انصاف سے کوئی بہت زیادہ نظریاتی محبت تو نہیں دولت ہی تھی نا یہی وجہ ہے کہ جانگیر جی اچھا فیصل صاحب میں آپ کو روکوں گی آپ کی آرڈیو میں کچھ ایشو ہے میں آپ کی طرف دوبارہ آتی ہوں فیصل صاحب جی علیہ صاحب دیکھیں آج جو انہوں نے کہا جانگیر ترین صاحب نے کہا میں نے ایک سال کے بعد جو مسلسل زیادتی ہیں اور یہ ان کے خلاف کاروائی ہیں اور یہ دشمنی نبائی جاری ہیں اور انہوں نے زبان کھولی ہے اور انہوں نے کہا کہ مجھے دشمنی کی جانب کیوں تکیلا جارہا ہے اور یہ واضح اشارے ہیں کہ آج ان کے گھر میں آئیں پندرہ جو امنے ایم پی ایس آئے ہیں اور ان کے ساتھ آکے یک جہتی کا اظہار کیا ہے کہ جی ان کے ساتھ ہیں ظاہر ہے ان کی جو گورمنٹ کی جوڑ توڑ تھی اس طرح گورمنٹ بنانے میں ان کا بڑا اہم کردار ہے اور ان کا جیسے جہاز کا سارا بڑا مشہور واقعہ ہے کہ جی استعمال کرتے رہے بندوں کو ادھر سے توڑ کے لائے آزاد امیدواروں کو لے کے آئے تو یہ پارٹی کے ایک اہم رکن ہے اور ظاہر ہے انہوں نے یہ جس طرح کہا جا رہا ہے نا اشارے ہیں کہ اگر آپ نہیں باز آئیں گے تو پھر اس کے بعد کریں گے اب شہزاد اکبر صاحب کہہ رہے ہیں اب گورمنٹ کے لئے مشکل ہو جائے گا گورمنٹ تو یو ٹر نہیں لے سکتی کیونکہ اب شروع ہو گئے ہیں جتنے بھی سٹے باز تھے ان کے وہ بتا رہے ہیں کہ فلان شگر مل ہے جتنے بھی سیاستدانوں کی شگر ملیں انہوں نے سٹے بازی کیے اور چھ سو عرب روپے کیے اور جیسے بتا رہے ہیں کہ بیس پرسنڈ شہزاد اکبر کہہ رہے ہیں تو اس میں جو چینی کی قیمت بڑھانے میں کیا ہے تو ان پر جو ثبوت آ رہے ہیں اب ان کو نو تری کو بلایا ہے ان کو اور ان کے جنگیر تری اور ان کے بیٹے کو بلایا ہے تو اب یہ کچھ دن لگیں گے تحقیقات ہو رہی ہیں دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا پرائم منسٹر صاحب بھی یہ بڑے اس بات سے نالا آئے ہیں کہ جی ان کی شگر ملوں نے ہماری چینی ایک سو بیس پہ چلی جائے گی یہ قیمتیں بڑھ گئیں تو یہ جو ساری صورتحال چینی تو بھی آج بھی دیکھ لیں چینی کی جو کیمت اصل مسئلہ عام آدمی کی چینی وہ غائب ہے اس کو وہی پیسے دینے ہیں جی آج مارکٹوں سے بھی غائب ہونا شروع ہو گئی چینی تو اب یہ جو صورتحال ہے ان کے لیے جو بڑا گورنمنٹ کے لیے بھی خطرہ پی ٹی آئی کے لیے نقصان ہے کیونکہ ان کا ایک اہم آدمی ہے اب جو بھی ہے انہوں نے آج اشارہ کیا ہے جو پرائم نیسٹر کے آس پاس لوگ بیٹھے ہیں جو کاروائی پر ان کے خلاف کاروائی پر مجبور کر رہے ہیں اصل میں پی ٹی آئی کو کسی باہر سے نہیں خطرہ اندر ہی ان کے بندے ہیں جو آپس میں جوڑ تھوڑ کر رہے ہیں اور اس طرح اپنے لوبنگ کر کے اپنے گروپ کو اوپر لے کے آ رہے ہیں پرائم نیسٹر صاحب کو تو انہوں نے کہا وہ دیکھیں راجہ ریاض نے بھی کہا ہے کہ سینٹ کے جو انتخابات ہے اور اعتماد کا ووڈ لینے کے لیے جانگیر ترین کا ہم رول ہے تو جانگیر ترین کہے ہیں کہ میں دس سال خون پسینہ کیا ہے تو ظاہر ہے انہوں نے آج اپنی وفاداری کے ثبوت وغیرہ ان کو احسانات جو تھے وہ گورنمنٹ کو بتائیں ہیں تو ظاہر ہے یہ اب آگے چل کے پتا چلے گا اگر ان کو مزید اگر ان کو پنچ کیا ان کے خلاف تحقیقات کی تو یہ ظاہر ہے ایک لیول پر آکے جانگیر ترین کو کوئی فیصلہ کرنا پڑے گا کیونکہ یہ بہت یہ قسم کے بھور میں فس گئے ہیں شگر میں جو کہتے ہیں نا مافیا یہ تمام جو ملز آنر ہیں یہ سارے سٹے باز ہیں تو ان کے جو بیانات ہو رہے ہیں وہ بیانات آپ سنیں تو ان کے نام لے رہے ہیں ان کی ملوں کے کہ انہوں نے چینی کی قیمت میں اضافے میں کیا تو ظاہر ہے جو ایسے کیس ہیں ایف آئی اے جو کر رہے ہیں تو ان کے نکلنے کے چانسز کم نظر آ رہے ہیں تو یہ ظاہر ہے پی ٹی آئی کے لیے ایک نقصان نہیں ہوگا اس کے لیے جی فیصل صاحب آپ کمپلیٹ کیجئے گا پلیز جی فیصل صاحب آج آری آپ کمپلیٹ کیجئے گا بریک لگا کے کیسے یاد آئے گا آمی صاحب نے کہا ہے بریک کا لفظ تو بریٹ ہیں کیونکہ ابھی بھی آڈیو میں ایشو ہے دوبارہ میں جاؤں گی فیصل صاحب کی طرف ابھی ایک بریک لے دیں جی بریک سے واپس آئیں گے دوسرا سوال آج ہمارا ہے پاک روس تعلقات کے حوالے سے ہم سوال رکھیں گے کیا نئی سف بندی کے اشارے ہیں رائے لے جائیں بریک کے بعد روس اس خطے کا اہم تری ملک ہے اس کی آفادیت اس کی اہمیت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا اور یہ دور قیامت اس بات کی اکاسی کر رہی ہے کہ روس کے ساتھ پاکستان کے تعلقات ایک نئی روخ اختیار کر رہی ہیں بہتری آ رہی ہے ایک بہتر انڈسٹیننگ پیدا ہو رہی ہے ہم دیکھ رہی ہیں کہ ہمارے ایکنومک ٹائز ایسے کیسے آگے کیسے بڑھ سکتی ہیں جو گیس پائپ لائن ہے نورٹ ساؤڈ گیس پائپ لائن اس پر بات ہو رہی ہے دیفرنس کوپریشن پر بات ہو رہی ہے ناظرین جہاں ہمارا دشمن مسلسل اس کوشش میں تھا کہ پاکستان کو تنہا کر دیا جائے وہیں پاکستان گممنٹ پاک فارج اور دوست ممالک کے مشترکہ کوششوں کے مصبت نتائج سامنے آ رہے ہیں گزشتہ کئی دنوں سے پاکستان کے سفارتی تعلقات میں بڑی پیشرف دیکھنے میں آ رہی ہے چین، ترکی، ملیجیا، امریکہ، ایران، یوئی اور سعودی عرب کے بعد روس کے ساتھ بھی گرم جوشی والے تعلقات کی ابتتہ ہو گئی ہے پاک روس تعلقات کے نئے دور کا آغاز اپل دوہزار اٹھارہ میں اس وقت ہوا جب آرنی چیف جنرل قمر جاوید باجوا نے موسکو کا دورہ کیا اور دونوں ملکوں نے دفاعی اور علاقائی تعاون بڑھانے پر زور دیا تھا اور اس کے بعد دونوں ملکوں کی افارش کی پاکستان میں مشترکہ مشکم بھی ہوئی اور اس کے ساتھ ساتھ افغان عمل میں شراکت دو طرفہ دفاعی اور معاشی تعلقات میں بھی پیشرف دیکھنے میں آئی ہے تو گرم جوشتہ روز روسی وزیر خارجہ سرگری لاروف نو سال بعد پاکستان پہنچے یہ ان کا دو روزہ دورہ ہے اور آج دوسرے دن روسی وزیر خارجہ نے اسلام آباد میں پرائیم نیسٹر عمران خان صاحب اور آرمی چیف جنرل قمر جعوید باجوا سے الگ الگ ملاقاتیں کی ہیں جس میں دو طرفہ تعلقات بڑھانے مقبوضہ کشمیر کی صورتحال افغان عمل سمیت تفاعی اور علاقائی سلامتی سے متعلق اہم امور پر تبادلہ خیال کیا گیا آیاسر میں آپ سے آغاز کروں پاک روس تعلقات آپ کو لکھتے کہ کیا یہ نئی صف بندی کے اشارے دیکھیں سب سے امپورٹنٹ چیز تو یہ ہے کہ روسی وزیر خارجہ کانا ایک بڑے امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے آپ دیکھیں دنیا میں جب آپ تعلقات اور آج کا تو دور دشمنی اور دوستی والا تو تعلق نہیں رہا اب تعلقات ہوتے ہیں کسی سے زیادہ ہوتے ہیں کسی سے کم ہوتے ہیں آپ کے مفادات پر مبنی وہ تعلقات ہوتے ہیں جتنا زیادہ مفاد جہاں ہوتا ہے وہاں زیادہ اچھا تعلق ہوتا ہے آپ کے سامنے مثال ہے انڈیا کی جو ہمیشہ ریشن بلوک میں رہا لیکن اس نے امریکہ کے ساتھ تعلقات بگاڑے نہیں یہی وجہ تھی کہ وہ جب آپ بیری بیڑے کا انتظار کرتے ہیں امریکی اور پاکستان دو لخت ہو گیا تو اسی طرح ہوتا ہے کہ آپ اس حد تک نہیں جاتے آپ بلکل سنگل ٹریک ہو جاتے ہیں اس وقت بھی آپ نے یہ کیا تھا آپ یو ایس بلوک میں چلے گئے اور روس کو آپ نے بلکل ناراض کر لیا جبکہ پہلی آپ کو دعوت ریشیا سے آئی تھی اب اللہ کا شکر ہے کہ تھوڑی شاید ہم اس سے جو کولڈ وار کی ہماری پالیسیز تھی ان سے ہم نکل رہے ہیں اور چینج کر رہے ہیں چیزوں کو تعلقات یہ نہیں کہ اب روس کے ساتھ تعلقات آپ بہت اچھے کر لیں گے تو امریکہ کے ساتھ بگاڑ لیں گے اس طرح نہیں ہونا چاہیے امریکہ کے ساتھ تعلقات کی اپنی امیت ہے ریشیا کے ساتھ اپنی چائنہ کے ساتھ اپنی ہے باقی دنیا کے ممالک کے ساتھ آپ کی اپنی ہوتی ہے یہ بڑا اچھا ہوا سعودی عرب کے ساتھ بھی وہ برف پکلی کیونکہ سعودی عرب سے دوریاں بہت زیادہ ہو گئی ہی تھی تو اس دورے سے یقیناً فرق پڑے گا آج جب پرائیم نیستر صاحب نے پریزیڈنٹ پورٹن کو دعوت بھی دی ہے دورہ پاکستان کی روسی وزیر خارجہ کے تھو تو اگر وہ دورہ ہو جاتا ہے تو اور زیادہ اچھی بات ہو جائے گی کیونکہ اخت ظاہر ہے ہماری وہ اہمیت نظر نہیں آ رہی امریکہ کی نظر میں بھی جو کبھی ہوا کرتی کرتی تھی تو ہمیں سب سے پہلے تو ایکنومیکلی سٹرونگ ہونا ہے اس پہ زیادہ زور دینے کی ضرورت ہے جیسے جیسے ایکانومی آپ کی سٹرونگ ہوتی جائے گی یقیناً آپ کے تعلقات پوری دنیا سے بہتر ہوتا جائے گی جی فیصل صاحب آپ آپ مجھے میری آواز آپ کو ٹھیک آ رہی ہے یقیناً آپ کے بھی آئے گی جو پہلا سوال آپ سے تھا کہ جانگیر ترین کی نرازلی سے گورنمنٹ پر کوئی فرق پڑے گا اس پر بھی آپ کورنمنٹ کر سکتے ہیں اور یہ دوسرے سوال پر بھی دیکھیں پہلا سوال پر جو جانگیر ترین تھے علیم خان تھے ان کو تو جب امنان خان اپوزیشن میں تھے تو ان کو تو امنان خان کا اے ٹی ایم کہا جاتا تھا اے ٹی ایم جن کو کسی اچھی علامت کے طور پر نہیں کہا جاتا تھا ایک پیسہ ان کے پر خرچ کرنے والی مشین کے طور پر کہا جاتا تھا اب وقت تبدیل ہو گیا ہے امنان خان حکومت میں آگئے اب ان کو اے ٹی ایم کی ضرورت نہیں لی اب تو ان کے پر شاید بہت سارے بینکی آگئے ہوں گے تو بیسکلی جو بنیادی وجہ امنان خان کے اور جانگیر ترین کے اور علیم خان کے طور ہونے کی علیم خان کو بھی کوئی اتنے اچھی پوزیشن تو نہیں دی ایک وزیر بنا کے ان کو بھی جو ہے وہ سائٹ لائنی طریقے سے ان کو لگایا ہوا ہے یہ پنجاب کے حوالے سے جو امنان خان کی پالیسی ہے وہ قوتیں جو وزدار صاحب کو پنجاب میں مضبوط اور مستحقم دیکھنا چاہتی ہیں وہ نہیں چاہتی کہ جانگیر خان اور علیم خان جو ہے جانگیر ترین اور علیم خان جو ہے وہ کوئی مضبوط کردار عدا کریں وہ ہی قوتیں جو ہے انہوں نے دوری پیدا کرنے کی جو کوشش کی ہے دوسرے سوال کا آپ کا جو تعلق ہے روس کے ساتھ تو روس کے ساتھ تو ہمارے تعلقات جو ہیں وہ اچھے ہونے چاہیے ہم نے روس سے جو اپنی جو جنگ لڑی جیسے حیاض صاحب بول لیتا ہے بلا وجہ میں جو ہے وہ امریکن بلوک میں گئے بلکل صحیح بات ہے اگوانستان میں جو ہم نے روس سے جنگ لڑی وہ ہماری جنگ نہیں تھی وہ ہم نے امریکہ کی جو ہے جنگ لڑی بلا وجہ میں جنگ لڑی ہمیں اچھی تاہیات ہے اسی کی دھائی میں ایاز صاحب بھی شاید بات کی گوائی دیں گے مسادت کے اندر درس قرآن میں بقاعدہ بات سمجھائی جاتی تھی یا سکھائی جاتی تھی یا بتائی جاتی تھی کہ روس سے دوستی کرنا گناہ ہے اور روس والے جو ہیں اور امریکہ سے دوستی کرنا سواب اس لیے کہ امریکہ جو ہے وہ اہلے کتاب ہے اور روس والے جو ہیں وہ کمیونس تھے ان سے دوستی نہیں ہو سکتی وہ گناہی بقاعدہ سکھائے آتا تاکہی تبیل عرصے تک تو اس دائی میں پیدا ہونے والے بچوں کے تو تبیل عرصے تک تو ذہن میں بات بیٹھی رہی ہے کہ روس کے ساتھ تعلقات قائم کرنا جو ہے وہ تو گناہ ہوتا ہے بڑا گناہ کا کام ہے روس سے تعلقات قائم کرنا یہ تو اس سوچ جو ہے اس ملک کے اندر جو ہے نا پیدا کی گئی اس سوچ کے بقاعدہ جو ہے تکویہ دی گئی یہ اگر کام اگر پہلے کر لیا جاتا ہے روس ایک طریقے سے ہمارا ایک پڑوس ملکی ہے اس سے ہمیں نہیں بگاڑنی چاہیے تھی روس سے بگاڑنے کا پاکستان کو کوئی فائدہ نہیں ہوا ہمارے دشمنوں کو اس سے فائدہ ضرور پہنچا ہمیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا اس پہ پاکستان کو اپنی پالیسی جو ہے بلکل اس پہ یو ٹن لینا چاہیے روس سے جو ہے پاکستان کو بہت زیادہ مستقم تعلقات پہ جو ہے وہ توجہ دینی چاہیے صحیح جی حافظ طریق صاحب پاک روس تعلقات میں بڑی پیشتف کے بعد آپ ان تعلقات کو کیسے دیکھ رہے ہیں کیا کہہ سکتے ہیں کہ یہ نئی صف بندی کے اشارے دیکھئے گزارش یہ ہے کہ پاکستان کی جو خارجہ پالیسی ہے محترم عمران خان صاحب نے اس کو بڑا کلیر کہا ہے کہ ہمیں اپنے مفادات کے مطابق آگے بڑھنا ہے آپ دیکھیں کہ اگر پچھلے آپ پانچ ماہ میں دیکھیں تو کوئیت کے ساتھ سولہ سال کے بعد اس لیول کی آپ کی کوئیت کے وزیر خارجہ یہاں تشریف لائے آپ کے ویزے کوئیت کے کھل رہے ہیں اور جو دس سال سے بند تھے تو یہ ایک بڑی کامیابی ہے اس کے بعد عراق میں کل آپ دیکھیں جو وہاں دفاعی نمائش ہوئی علاق کی وہاں پاکستان کے سال بھی کس پر لیگائی ہوئی ہے کس انداز سے وہاں پر جو ہے سعودی عرب کے ساتھ ابھی وزیراعظم صاحب انشاءاللہ رمضان و سبارک میں جائیں گے اور بہرین کے ولیہ حد آ رہے ہیں پاکستان اور پاکستان کے وزیراعظم بہرین جا رہے ہیں کوئیت کے امیر نے دعوت بیٹیا اور وزیراعظم نے تو پاکستان اگر ہم دیکھیں عرب اسلامی ممالک کے ساتھ بھی اور ویسے بھی ایک پاکستان کی خارجہ پاکستان کی جو ہے وہ کھلی ہے لوگوں کے لیے ہم نے دروازے کھولے ہیں اور ہمارے لیے دنیا اپنے دروازے کھولے گی وہ جو ہم ایک جگہ جمعود کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے یا ہمارا تصور تھا کہ فلانا ہمارا دوست ہے دوسرے کو کیا کرنا ہے ہم نے تو اس سے باہر نکلے ہیں ہم گھنیاں کے ساتھ جا رہے ہیں مصر دس سال کے بعد ہمارے وزیر خارجہ اب یہ ہمارے برادر اسلامی ممالک تھے عرب ممالک لیکن ان سے بھی ہمارے تعلقات کوئی بہت اچھے نہیں تھے تو یہ جو روس کے وزیر خارجہ آئے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ بہت ساری ایسی حقیقتیں ہیں کہ پاکستان کا ایک اپنا وجود ہے بدقسمتی یہ ہے کہ ہم ہر وقت ڈرے رہتے ہیں مسکینی صورت اختیار کیے رکھتے ہیں بھئی ہم الحمدللہ ایک مضبوط قوم ہے ایک مضبوط قوم ہے ہمارے پاس ایک مضبوط وطن ہے ہمارا ہم دنیا کے اس حصے میں بیٹے ہیں ہماری اہمیت ہے تو بس میرا خیال ہے یہی بات کا ادراک کر لیا گیا ہے کہ پاکستان کی ایک اپنی اہمیت ہے اور ہمیں اپنے مسائل اور وسائل کے ساتھ آگے بڑھنا ہے اور اسی سے آپ دیکھیں گے کہ مستقبل قریب میں انشاءاللہ مزید بہتری آئے گی مزید بہتر سمت ہم آگے جائیں گے اور یہ خوش آئین بات ہے کہ روسی وزیر خارشہ تشریف لائے ہیں اور افغانستان کے حوالے سے جو ہمارا کردار ہے وہ بھی فراموش نہیں کیا جا سکتا نہ امریکہ فراموش کر سکتا ہے نہ کوئی اور فراموش کر سکتا ہے اور اس خطے کا آمن جو ہے وہ ہماری کوششوں کے ساتھ مربوط ہے اور اس کی سب کو ضرورت ہے امریکہ کو بھی ضرورت ہے اور اس کو بھی ضرورت ہے امریکی ضرورت ہے تو انشاءاللہ ان چیزوں کو آپ دیکھیں گے یہ آگے بڑھیں گی اور بہت ساری بہترییاں مستقبل قریب میں ہم پاکستانی قوم دیکھیں گی جو خارجہ اور داخلہ پلیسی کے حوالے سے آئیں گی ٹھیک ہے جی آمیر صاحب آپ کیسے دیکھ رہے ہیں پاک روس تعلقات کو دیکھیں میں آپ کو کچھ تو تاریخی چیزیں بتاؤں آپ یہ سمجھیں کہ ہم نے حقائق کو دیکھا ہے کہ روس کی کوئی دعوت لیاقت علی خان شہید وزیر آدم کو نہیں آئی تھی ایک مت بن گئی ہے کہ جی ہمیں ادھر سے دعوت آئی تھی اور ہم امریکہ چلے گئے نواب زیادہ غزنفر علی خان تھے جو پاکستان کے تہران میں سفیر تھے ان کے ذریعے بھی خطو کتابت ہوئی تھی اور روس نے اس وقت کورا جواب دیا تھا روس اچھا ہے آج اس کے اوپر میں آتا ہوں لیکن جب برا تھا تو برا ہوگا جب وہ گرم پانیوں کی گیم کر رہا تھا تو ہمیں اس کے لیے لڑنا تھا ہم لڑے تھے پاکستان نے اپنے حقائق کے ساتھ رہنا ہے ظلفکار علی بھٹو نے معاہدہ تاشکند میں پہلی دفعہ برف پہ گلائی تھی رشیہ کے ساتھ دوبارہ تعلقات پر ہمارے سیٹ ہو گئے تھے پھر جب وہ گرم پانیوں کی گیم ہوئی اور پھر جو لڑائی ہوئی اس کے بہت سارے فائدے اور نقصان پاکستان کے لیے جو اس وقت لڑ رہے تھے آج کی ملٹری ڈپلومیسی میں کچھ اور ہے ملٹری اور سیول دونوں نے ملکے نواز شریف دور میں یہ کیا تھا کہ لک ویسٹ کی بجائے لک ایسٹ دیکھیں یہ تمام سینٹرل ایشین سٹیٹس کے ساتھ ہم دوبارہ صحیح کر کے جڑے ہمیں یہی فیٹ ایف میں سپورٹ بھی کر رہے ہیں چائنا بیسک ہے پھر رشیہ آیا ہے رشیہ کے ساتھ ہمارا اب اکنومک اور سب کچھ ہو رہا ہے بالکل جڑنا چاہیے وہ پائپ لائن سے لے کے اور دیکھیں نا افغان طالبان بھی رشیہ کا بار بار دورہ کر رہے ہیں وہ اس لیے ہو رہا ہے کہ پاکستان اس میں ہے کہ سب چیزیں انڈیا کی جھولی میں نہ جائیں ہاں رشیہ کو یہ پتا ہے کہ انڈیا نے اچھی طرح نچوڑا ہونے اور پاکستان اس وقت جب ایک سائٹ پہ لگا ہوا تھا امریکہ کی وجہ سے تو وہاں جو فوائد انڈیا لے سکتا تھا اس نے رشیہ سے لیے اس بلوک سے لیے اور وہاں پہ اپنی ٹائز بہترین بنائی اور اس کے بعد وہ سیدھا سیدھا پاکستان اور چین کی وجہ سے بنیادی چین ہے پھر پاکستان ہے وہ امریکہ کی جھولی میں چلا گیا اور امریکہ اب انہی کی زبان بولتا ہے اس خطے کے حوالے سے اب ہم نے بلکل ٹھیک کیا اپنی سٹریٹیجک پالیسی چینج کی اس کے اندر ہم نے روابط بڑھائے آج آپ دیکھیں نا کیوں وہ جا رہے ہیں جو روسی وزیر خارج آئے ہیں وہ جی ایچ کیو گئے ہیں جی ایچ کیو میں ہمارے سارے لوگ جاتے ہیں جی ایچ کیو پاکستان سے باہر تو نہیں ہے جی ایچ کیو بھی پاکستان ہے وہ ہماری سیکیورٹی کا زامن ہے تو جب سارے لوگ جاتے ہیں ملتے ہیں بات کرتے ہیں کئی دفعہ ہم پی ایم ہاؤس میں سارے کٹھے ہو جاتے ہیں ہماری ساری ملٹری فورن ریلیشن سارے مل کے کرتے ہیں کئی الگ الگ بات کرتے ہیں ہر جگہ کی ایک انٹیٹی اور ہم میں دس دفعہ یہ بات کہا چکا ہوں کہ پاکستان کی فوج کو آپ آئیسولیشن میں نہیں دیکھ سکتے ہیں پاکستان کے تمام معاملات سے جمہوری معاملات اپنی جگہ پہ ہوں گے لیکن جو خطے کی سٹریٹیجی بن رہی ہے اس میں آپ کو سب کو لے کے چلنا ہے یہاں ہمارے ہاں لڑائیاں ہوتی ہیں حکومتوں کے درمیان میں یہی جو آج سب سے بڑے دانہ بنے ہوئے یوسف رضا گلانی انہوں نے کہا تھا نا سٹیٹ ویڈن دی سٹیٹ میں نہیں مانتا اور پھر ان کے ساتھ جو ہوا وہ بھی سارے جانتے ہیں پھر چپ کر کے بیٹھ کے کبھی نہیں بولے اسی چپ کے نتیجے میں آج یہ پوزیشن لیڈر ہو گئے ہیں بیرال ایک اچھی بات ہے اور بہت اچھا ہے کہ ہمارے ٹائز اس طرف ہوں ہمیں دنیا کو دکھانا ہے کہ لوگ ہمارے ساتھ بھی ہیں عمران خان صاحب اس پالیسی کو لے کے آگے بڑھ رہے ہیں اور بڑھیں لیکن وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کو ملتان کے مخدوم اور پیر سے باہر نکلنا ہوگا جو کل سوشل میڈیا پہ پورے پاکستان کا انہوں نے تبا لگایا ہے اگر یہ بھی چھتری ساتھ ہاتھ پکڑ لیتے کم اس کا موسیقہ دیکھ کے پکڑ لیتے تو اتنے برا امیج نہ بنتا کہ ایک وزیر خارجہ اپنی چھتری پکڑ کے آ رہا ہے اور انہوں نے ایک پیچھے بندہ لگایا ہوا ہے اور انا سب مخدوم تو چھتری چکوان دے پہ یار کچھ خدا دخواف کرو جی علیہ صاحب دیکھیں بہت اچھا ہے دیکھیں نو سال کے بعد جب روسی وزیر خارجہ آئے ہیں تو یہ ایک اچھا ہے گورنمنٹ کا ایک اچھا ہے کہ گورنمنٹ نے ویلکم کیا اور ایک نومک ڈیفینس اور جو خطے کے بارے میں جو دوسری صورتحال ہے ام نومان کی صورتحال اور جو کیا کہتے ہیں توازن جو برقرار رکھنا ہے ہم آئیسولیشن میں رہ کے کب تک اس طرح آپ نے آپ کو کر سکتے ہیں یا ایک بلوک میں رہ کے تو ہمیں ضروری ہے بلکل سب ممالک کے ساتھ رابطہ رکھنا ہے اور خاص طور پر یہ بڑا اہم ہے ریشن جو سٹیٹس ہیں ان کے ساتھ رابطہ رکھنا اور اس کے ساتھ اپنے جب ہمارے روابط بڑھیں گے ایک نومک تائیز بڑھیں گے ہمیں مارکٹ کی ایکسیس ملے گی اس کے ان کے دفاعی تجربے سے فائدہ اٹھائیں گے ایک دوسرے سے تو یہ بڑا ضروری ہے کیونکہ یہ افغان جو خطہ ہے اس میں بڑی ضروری ہے کہ جو بھی سٹرٹیجی بنے اس میں پاکستان کا حصہ بڑا ضروری ہے ہونا شامل ہونا تو یہ بڑا اچھا اقدام ہے اس کو ملکل یہ ملاقاتیں یہ صرف ایک مرتبہ نہیں جیسے پورٹن کو دعوت دی ہے مزید پاکستان کو بھی جانا چاہیے ان کو جا کے مزید کرنا چاہیے اور یہ اگر تعلقات مزید بہتر ہوں گے تو پاکستان کے لیے بہتر ہوگا دفاعی بھی اقتصادی طور پر بھی اور اس کے لیے جو ہے کہ پاکستان کو اپنا اپنا یہ جو سٹرٹیجی ہے اس میں آیسولیشن کی بجائے دوسرے ممالک سے جو بھی ہے جیسے سعودیہ سے بھی ہے دوسرے ممالک سے کر رہے ہیں تو اس سے زیادہ فائدہ ہوگا کیونکہ جب یہ گورنمنٹ آئی تھی تو گورنمنٹ نے سمجھے کہ شاید سب کے ہمارے ساتھ اچھے تعلقات ہوں گے تو اس کے ریزلٹس یہ دیکھ لیں کہ یہ جہاں بھی گین کو کچھ نہیں ملا تو جب تعلقات ہوں گے تو ہمارے اس میں بہتری آئے گی سب سے زیادہ ضروری ہے کہ اقتصادی طور پر تجارتی طور پر جو ہمیں مارکٹ کی ایکسیس ملے ہماری چیزیں جائیں ادھر ہم ان سے تجربہ اٹھائیں ہم اپنی یہاں لے کے آئیں ان کا تجربہ سے فائدہ اٹھا کے اپنی انڈسٹری کو بہتر کریں اور دفاعی طور پر کیونکہ یہ خطے میں بڑا ضروری ہے کہ سب کے ساتھ تعلقات ہونا جو بھی ہوتا ہے کہ باہر ایشیوز ہوتے ہیں تو اس ایشیو میں دوست ممالک ہونا بہت ضروری ہے ساتھ ہونا جو کہ ماضی میں ہم لوگوں نے نہیں رکھے جس کے دیکھ لیں فٹائف میں ہم جہاں بھی جاتے ہیں ہمیں ادھر اتنا تعاون نہیں ملتا جتنا کہ اب ضرورت ہے ان دوست ممالک کے ساتھ تعلق رہا چھیک ہے جی بریک سے واپس آنگے دوسرے سوال آج ہمارا ہے تیسرا سوال ہوگا ماظر کے ساتھ پی ایس ایس کی روپیت محتل ہم سوال رکھیں گے کہ ذمہ دار کون ہے رائے لیپیت بریک کے بعد نازنگ فوٹبال کی عالمی تنظیم فیفا نے پی ایس ایس کے معاملات میں بیرونی مداخلت پر پاکستان کی رکنیت محتل کر دی ہے پاکستان فوٹبال فیڈریشن میں دوہزار اٹھارہ کے متنازے الیکشن کے بعد تقریبا چار سال سے دو فوٹبال اسسیشن کے تنمیان ایک تنازے چل رہا ہے فیفا نے جنوری دوہزار اکیس میں پاکستان فوٹبال فیڈریشن کی نوملائزیشن کمیٹی کی از ترے نو تشکیل دی اور حارون ملی کو نیا چیرمنہ مقرر کیا تاہم تنازے پھر بھی حل نہیں ہوا فیفا نے تیس مارچ کو وارننگ بھی جاری کی لیکن اس کے باوجود کرسی اور اختیارات کی جم خط نہیں ہو سکی اور آج آخر کار فیفا نے پاکستان کی رکنیت کو محتل کر دیا اور فنڈز کی فراہمی کو بھی روک دیا ہے پابندی کے باعث پاکستان انٹرنیشنل مقابلوں میں شرکت نہیں کر سکے گا اور ترجمان فیفا کے مطابق نوملائزیشن کمیٹی کو معاملات سپورٹ کرنے کی تصدیق تک محتلی برقرار رہے گی آمیر صاحب میں آپ سے آغاز کر رہی ہوں پی ایف ایف کی رکنیت محتل آپ کے خال میں ذمہ دار کون ہے دیکھیں بات بڑی افسوسناک ہے جنرل عارف حسن بیٹھے ہیں پاکستان اولمپکس پہ وہاں ہم زیرو ہیں یہاں فیصل سالے یاد پندرہ سال بیٹھے رہے فیفا پہ اور بوگس لسٹوں کے الزام میں فارے ہوئے سپریم کورٹ تک نے الیکشن کے لیے کہا اور پھر ایک گروپ تھا ظاہر شاہ اور پھر جس میں آمر ڈوگر جو آج پرائم منسٹر کے سپیشل اسسٹنٹ ہے یہ سارے آفیس سلمان بٹ مرہوم کے ساتھ تھے سلمان بٹ صاحب اور میاں اذر کی لڑائی انیس سو چرانوے میں ہوئی تھی اور اس وقت سے گروپنگ شروع ہوئی پھر سلمان بٹ صاحب فیصل سالے آت کے ساتھ آئے یہ چلتے رہے چودہ پندرہ سال معاملات سب سے امیر فیڈریشن ہے دنیا کی فیفا بادشاہ تک اس کے میمبر ہیں اور پیسہ بڑا ہے اور فیصل سالے آت کے اوپر کرپشن کے الزامات کی فیفا کی کمیٹی الگ کر رہی ہے انکوائری جب وہ آئے گی تو شاید ہمیں مزید شرمندگی اٹھانی پڑے اب یہ حرون ملک صاحب جو بیٹے ہوئے ہیں یہ نومینی ہیں فیفا کے اور آئی ٹی کے کاروبار سے ہیں ممی ریڈی گروپ جیسے ہیں لڑائی جگڑے پہ نہیں ہیں لیکن چونکہ عامل ڈوگر اب ان کے مخالف ہیں جو اب حکومت میں ہیں تو انہوں نے زیرو کر دیا چونکہ پہلے عامل ڈوگر نور نیازی رانا محمد اشرف حافظ سلمان بٹ یہ ایک تھے سارا کچھ ٹھیک ہو رہا تھا اس وقت لسٹے میں ٹھیک بن گئی تھی لیکن پھر حکومت بدل گئی اور عامل ڈوگر اب یہاں آگئے ظاہر شاہ اور وہ فیصل سالے آتھ ہو گئے وہ الگ گروپ بن گیا سلمان بٹ صاحب فوت ہو چکے تو یہ ہماری کھیل کے ساتھ کھلواڑ ہی ہو رہا ہے ادھر اولمپکس میں ہم زیرو ہیں پھر جہاں اگر کوئی فیفا میں ہم تو کسی کھاتے میں آتے ہی نہیں ان کے ٹکٹس یہ جو دورے ہوتے ہیں فیفا کے میٹنگز کے اور اس کی جو فیس ملتی ہے دوروں کی اس میں دیکھیں کتنے بڑے بڑے نام میں نے لیے سب اس پہ مر جاتے تھے کہ جی پتہ نہیں فیفا کے وزرٹ پہ ہمیں کتنے پیسے ملنے ہیں اور وہ فیصل سالے آتھ اپنے دوستوں کو ٹکٹس بانٹتے تھے پاکستان تو ہوتا ہی کہیں نہیں تھا لیکن میچوں کے لیے ٹکٹ ظاہر ہے کہ پاکستان اس کا میمبر تھا اب اس دفعہ میمبر بھی نہیں رہے پرائیم منسٹر صاحب کو تھوڑا سا ٹائم ہم ہر دفعہ مختلف چیزوں کے لیے بھی کہتے ہیں پاکستان کے کھیل بھی اتنی ہی اہمیت رکھتے ہیں کچھ ٹائم نکالنا چاہیے کچھ لوگوں کے حوالے کرنے چاہیے صرف دوست نہیں جو لوگ اس کام میں پروفیشنل ہیں ان کے حوالے کریں اور معاملات کو درست کریں جی آیا صاحب سپورٹسمن پرائیم منسٹر کے دور میں ہونا تو یہ بہت ہی افسوسناک ہے اور جب آپ کو پتا تھا کہ یہ ہونے جا رہا ہے تو اس کو رکنے کے لیے کچھ نہیں کیا گیا یہاں مسئلہ ہی وہ ہے کہ پرائیم منسٹر صاحب اقتدار میں آنے سے پہلے سب سے زیادہ دور دور اس پاتھ پہ دیا کرتے تھے کہ ادارے مضبوط بنانے ہیں اداروں کو دنیا میں کہیں یہ اس طرح ہوتا ہے کہ گورنمنٹ چینج ہوتی ہے اور اس کے بعد جناب ساری اسوسییشنوں کے وہ جو ان میں کھینچاتانی شروع ہو جاتی ہے جو گورنمنٹ آتی ہے پی سی بی میں بھی یہی ہوتا ہے یہاں بھی یہی ہو رہا ہے ہاکی کا تو خیر اس کا بھی بیٹا گھر کو گیا ہوا ہے فوٹبول چلے ہم اس قابل نہیں ہیں کہ انٹرنیشنل لیول پہ ہم اس طرح سے کوئی پرفارم کر سکیں لیکن یہ اس سے بڑی بیجتی کیا ہو سکتی ہے کہ ایک سپورٹس مین پرائیم منسٹر کے دور میں رکنیت موتل ہو جائے آپ کی تو اس لیے یہ ان چیزوں پہ بھی لیکن میرا خیال ہے پرائیم منسٹر صاحب کس چیز پہ توجہ دیں اس ملک میں مجھے تو سمجھ ہی نہیں آتی کہ وہ کس کس طرف دیکھیں وہ باقی آمیر نے ساری آپ کو بتا دی کہ وہ جو لابنگ تھی کیونکہ پیسہ ظاہر ہے بہت ہوتا ہے پھر اختیار اور کرسی کبھی نشاہ ہوتا ہے وہ بھی ظاہر ہے جب گورنمنٹ پی ٹی آئی کی ہے پی ٹی آئی والے کسی اور کو کیوں دیں گے اب جانا اسی پہ بڑھے گا جو فارمولا انہوں نے دیا ہے فیفا نے لیکن کب جائیں گے اس وقت تک کتنا نقصان ہو چاکا آگا اس ملک میں کتنے بچوں کے ساتھ زیادتی ہوگی کہ وہ فوٹبال نہیں کھیل سکیں گے اس کا جواب تو بارحال پرائم نیسٹر صاحب کو دینا پڑے گا جی علیہ صاحب دیکھیں جی فیفا کی جانب سے رکنید محتل ہونا عالمی سطح پر پاکستان کی جو اب یہ اشرمندگی کیا باعث ہے جی ادھر کبزہ گروپ آکے بیٹ گیا نارمنلائزیشن کمیٹی بنائی تھی فیفا نے کے الیکشن کروائیں تمام کلبوں کو لیں ان کی میمبر شیپز وغیرہ دیکھیں اور جو بھی ہے اس کو سیدھا سسٹم بنا رہے ہیں اگر فیفا کہہ رہی ہے تو ہمیں اس طرح نہیں کرنا چاہیے اب دیکھیں آکے جو گروپ بیٹ گیا آکے انہوں نے کر دیا جو حارون کو ہٹا دیا یہ کر دیا یہ جو صورتحال ہے اس سے پاکستان میں پہلی دیکھیں فوٹبال کے لیے پہلے ہی کہہ رہے تھے کہ جس طرح کہ پندرہ سولہ سال سے ایک گروپ ہی آ رہے تھے قبضے تھے ان کے تو وہ آکے بیٹھے ہوئے تھے نہ ہی سپورٹس اس بھی طرف توجہ دی اس کا جو کھلاڑی ہیں ان پر نہ کبھی کوئی انویسمنٹ ہوئی نہ کبھی کیا گراؤنڈز نہیں ان کے پاس جس طرح وہ کھیلتے ہیں جس طرح میچ کرتے ہیں کالج یونیورسٹی کے لیول پر جو میچ ہوتے تھے پہلے اب وہ اس طرح فوٹبال کو نہیں کھیلا جاتا نہ ہی کوئی ہمارا پلئیر نکلا کوئی آج چاک بھی پاکستان میں ان کی رینکنگ کتنے سویں نمبر پر آتی ہے بلکہ سو بھی نہیں آتی آگے جاتی ہے تو یہ جو صورتحال ہے اس پر ہمیں دیکھنا چاہیے پرائیم نیسٹر صاحب کو اگر نہیں کریں گے تو یہ فوٹبال ختم ہو جائے گا جی حافظ آر صاحب جی حافظ آر صاحب ہماری ختم ہو گئی ہماری ختم ہو گئی فوٹبال پہ یہ ہم دنیا میں جو ہے جو بھی ہے اس میں میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ میں خود بھی وزیراعظم صاحب سے گزارش کروں گا اس حوالے سے والی بال کا بھی یہی حال ہے ریڈیو کا ہم سن رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں بات تو خان صاحب کی بھی ایاز خان صاحب نے جو کہا کہ عمران کیا کیا نہیں یہ نلائک اور ناہل لوگ جہاں کہیں بھی جو بیٹھ جاتا ہے وہ پھر پورا پورا ادارہ اب یہ کیفا میں ہم دونسا آ ورلڈ کپ میں جو ہے میرا خواہل ہے کہ سمی فائنل تک بھی نہیں پہنچے ہوں گے بلکہ جو ٹی میں سیلیکٹ ہوتی ہیں آل ورلڈ کپ میں ہم نے تو کبھی کوالی فائی نہیں کیا ہم کبھی کوالی فائی نہیں کر سکے کھیلنا کیا تھا وہی میں عرض کر رہا ہوں ہے کبھی ہم نے آ ورلڈ کپ کوالی فائی بھی نہیں کیا ہوگا لیکن جو بدرامی آ رہی ہے اس بدرامی کا خیال کرنا چاہیے اور چوپ ہی ہے حکومتی پارٹی سے ہو یا پوزیشن سے ہو اسے بھی رحم کرنا چاہیے کہ ملک پر رحم کرو اپنی ذاتوں سے تھوڑا سا اوپر ہو جاؤ صحیح صرف وہاں اپنی ذات اپنی ذات کب تک یار کچھ تو خدا کا خوف کرو وہ اپنے ملک کا احساس کر لو ٹھیک ہے جی حافظ صاحب آپ کو پوائنٹ افیو آ گیا فیصل حسین صاحب جو کام جو ہے نا وہ ہمیں کرنا چاہیے تھا وہ کام جو ہے نا وہ باہر کی ادارے کر رہے ہیں پیپا نے کس بنیاد پہ ان کی رکنیت کو موطل کیا آپ اس کو ایک طرف رکھیں اب یہ فیڈبال فیڈریشن ہے اس کی مجموعی کار کر دے گی یہ دیکھیں نا کیا اس کا رول کیا ہے پندرہ سال بیر سال پچھل سال چالیس سال میں تو یہ قائم ہی کیوں ہے اس کو بیسی بیسی ختم کر دینا چاہیے تو پاکستان میں تو بنیادی طور پر جو ایاز صاحب نے بات کی چلے فیصل صاحب مازد کے ساتھ آپ کو ایسے پوائنٹ ایفیو آئی گیا ہے لیکن میرے پاس وقت ختم ہو گیا آج کے ایکسپرس سے اتنا ہی خیال رکھیے اللہ